اسلام علیکم آئیم بلاد سید فروم موبائل ارینہ یوٹیوب چینل ویورز آج کی سوڑے ہم بنائیں گے اڈوبی آفٹر فیکس میں یہ والی انیمیشن جو کس وقت آپ کے سامنے چل رہی ہے پھر دوبارہ سے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا کہ اس طرح سے یہ اپیر ہوگا اس طرح پھر اس طرح رائٹ سائٹ پہ زوم ہوگا پھر واپس جائے گا پھر تھوڑی سی انیمیشن ہوگی اور پھر ڈس اپیر ہو جائے گا تو یہ کام کیسے ہوتا ہے اڈوبی آفٹر فیکس کے اندر آئیے سیکھتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے لیتے ہیں یہاں پر ہم نیو کمپوزیشن ہمارے پاس ہے سائز انیس بس دس اسی ڈیوریشن ہے دس سیکنڈ اوکے کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے رائٹ کلک کریں گے یہاں پر نیو پہ آ جائیں گے اور یہاں پر لکھیں گے ایک صورت پہ کلک کر دیں گے اور اسی طرح سے یہ بلیک کلر کا صورت یہاں پر لے لیتے ہیں اب ہم آئیں گے یہاں پر تیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنا ٹekسٹ لکھیں گے ایز ہے ہم لکھتے ہیں موبائل ارینہ اس کو اس طرح سے کلک کریں گے یہاں پر اس کا انکر پونٹ یہاں پر آ رہا ہے شورٹکٹ دبائیں گے آل کنٹرول ہوم یہ آج اگا سینٹر پہ اب اس کو یہاں پر ہم الائن کر لیتے ہیں کا ہے آئیے اب اس کو animate کرتے ہیں یہاں پر click کریں گے اس طرح سے پھر دوبارہ click کریں گے اور یہاں پر animate پر click کریں گے اور position کو یہاں پر select کر لیں گے اب ہم یہاں پر پھر سے click کریں گے اور property میں آ جائیں گے اور یہاں پر ہم لے لیں گے opacity اس طرح سے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے opacity کو کر دینا ہے zero position کو یہاں پر جو x axis کی position ہے اس کو ہم کریں گے minus 70 اس طرح سے اتنا کام کرنے کے بعد range selector کو open کر لیں گے یہاں پر ہے یہ offset اس طرح سے click کریں گے keyframe آ جائے گا آ جائیں گے ہم one second کے اوپر اور یہاں پر اس کو ہم کر دیں گے 100 اس طرح سے تو کیا animation بنی ہے آپ دیکھئے گا میں یہاں پر لے کے آتا ہوں اس طرح سے یہ animation ہماری بان چکی ہے space دبا رہا ہوں یہ animation اس طرح سے ready ہوئی ہے پھر دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا یہ animation ہماری یہاں پر آ چکی ہے اب ہم اس کو کریں گے اس طرح سے اور یہاں پر دبائیں گے f9 easy ہو جائے گا اور یہ دبا لیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے کر کے یہ شکل اس کو دے دیں گے اور اس کو off کر دیں گے اب اس کو یہاں پر دوبارہ سے دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری animation بنے گی start میں slow اور end پہ تیز ہو جائے گی اب ہم اس کو اس طرح سے کریں گے minimize اس کو بھی minimize کریں گے اس کو بھی minimize کریں گے اب ہم یہاں پر کلک کریں گے اینیمیٹ پر آ جائیں گے اور پھر سے پوزیشن پر کلک کریں گے اب یہ اینیمیٹر ٹو یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو لے آنا ہے تقریباً 0.5 سیکنڈ کے اوپر پوزیشن میں یہاں پر ایکس ایکسز میں ہم لکھیں گے 20 اس طرح سے اب ہم اس کو کھولیں گے رینج سیلیکٹر کو اس طرح سے اوف سٹ کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے کی فرم ایڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم نے حضرت کر دیں گے مائنس 100 اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے آئیں گے یہاں پر 1.5 سیکنڈ پر اور اس کو کر دیں گے اوف سٹ کو 0 اس طرح سے اوکے کر دیں گے اب آپ دیکھئے گا کہ کیا اینیمیشن بنی ہے تو یہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے پھر دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا ہمیں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کر آنا ہوگا آ جائیں گے اس پر منیمائز کریں گے اس کو ہم کر دیں گے مائنس 20 تو اب ہماری جو اینیمیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے بان گئی ہے دوبارہ دیکھئے تو یہ جو ہمارے دو کی فریمز ہیں ان کو ہم نے پکڑنا ہے اور ان کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا آگے لے کر آنا ہے اب اس کو دیکھیں گے تو یہ ہماری اینیمیشن اس طرح سے بان چکی ہے ایک دفعہ سارا آگے آئے گا اور پھر لیٹر بائی لیٹر ہمارا جو ہے وہ پیچھے آ جائے گا تو تھوڑا سا اس کو مزید آگے کر دیں گے تاکہ جو بیک والا سلسلہ ہے تھوڑا لیٹ شروع ہو جائے تو ہمارے پاس اس وقت یہ پوزیشن بن چکی ہے اب ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے اس کو ایسے کریں گے یہاں پر کلک کریں گے ٹیکسٹ کے اوپر اینیمیٹر پر آ جائیں گے اور پوزیشن پر کلک کر لیں گے اینیمیٹر تھیر یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے پوزیشن کے اوپر اس طرح سے کرنا ہے پھر سے ایک ساکھز میں ٹونٹی لکھ دینا ہے اور ہم نے اس کو لے آنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ اور اس کو کھول لینا ہے رینج سیلیکٹر کو یہاں پر اوف سٹ پہ کی فریم ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ کر دیں گے مائنس ون ہنڈرڈ اور اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے آئیں گے اس طرح سے اور یہاں پر اس کو کر دیں گے زیرو ایسے کریں گے اور اب دیکھیں گے اس طرح سے تو یہ تھوڑا سا اس کو لے جائیں گے آگے اس پہ کلک کریں گے ایف نائن دبا لیں گے اور اس کو اس طرح سے کر کے اس کو ہم یہ والی شکل دے دیں گے تو ایسے پھر اس کو تھوڑا سا مزید فاصلہ دیں گے اب دیکھیں گے کیا شکل بنی ہے زبردست بہت زبردست بہت عالی ہماری انیمیشن بن چکی ہے تھوڑا سی سیٹنگ کر لیتے ہیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اس طرح سے آئے گا واپس جائے گا اور پھر یک دم آگے آ جائے گا تو بہت مزید کی چیز بن چکی ہے کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں پر یو پرس کرتا ہوں اس کو بھی ہم اس طرح سے ایف نائن دبا کے ایزیز کر لیتے ہیں دوبارہ سے اس کا رضب دیکھیں گے ایسے واپس اور پھر ایسے یک دم تو یہ بہت مزید کی چیزوں اس وقت بن چکی ہے ہماری سیٹنگ آپ اپنے ہساپ سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو ڈیوریشن آگے پیشے کر سکتے ہیں ییس یہ تو پھر دوبارہ سے یہاں پر چیک کریں گے یہ چیز بہت مزید کی چیز بن چکی ہے تو آئیے اب اس کو ایک اور کام کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے بند اور یہاں پر اس کو ہم نے دبایا ہے ایس یہاں پر جلگائیں گے سکیل کے اوپر تھوڑا سا اس کو لے کے آئیں گے آگے اور سکیل کو کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا انکریز تو یہ چیز اور اس کو اس طرح سے پکڑ کر ہم کریں گے ایف نائن اور دیکھیں گے کیا صورتحل بنی ہے دوبارہ سے چلائیں گے یہ 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 اور یہ یہ زبردست تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر آجائے اور یہ اس طرح سے فوری طور پر ہمارا آگے کو موو ہو کے ہمیں نظر آجائے یہ چیز تو اس کو بھی اس طرح سے گراف کے اندر آئیں گے تھوڑا سا اس گراف کو ہم اس بار یہ شکل دیں گے شروع اور درمیان سے کریں گے کم درمیان سے تیز ہو جائے گا یہ انیمیشن ہماری بنی ہے فائنلی اس طرح سے پھر آگے اور پھر ایسے زوم ہو جائے گا تو اب ہم اس کو کر لیں گے ریورس آرڈر میں بھی تاکہ مزہ آجائے تھوڑا سا یو پریس کریں گے پھر یو پریس کریں گے اب ہم یہاں پر آکے اس کو کنٹرول شفٹ ڈی پریس کریں گے اور ہم اس والے کو یہاں سے اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیں گے اس پر کلک کریں گے یہاں پر کنٹرول ڈی دبائیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا لے کے آئیں گے یہاں پر آگے اور اس پر رائٹ کلک کریں گے آ جائیں گے ٹائم کے اندر اور ٹائم ریورس لیئر کے اندر آ جائیں گے اب یہ ایک دفعہ اپیر ہوگی اینیمیشن پوری اور اس کے بعد ریورس ہوگی اس طرح سے اس طرح سے اور اس طرح اب یہ واپس اس طرح اس طرح اور اس طرح سے اب یہ ہماری مکمل اینیمیشن بن چکی ہے اس کو اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ نے لازمی طور پر انسٹال کر لینا ہے اڈوبی میڈیا انکوڈر سی سی اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کا دریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کمپوزیشن میں آنا ہے ایڈ ٹو اڈوبی میڈیا انکوڈر پر کلک کرنا ہے اس طرح آپ کا اڈوبی میڈیا انکوڈر کھل جائے گا یہ فائل آپ کی یہاں پر آ جائے گی اس پر کلک کریں گے لوکیشن جو بھی آپ نے لینی ہے جہاں آپ نے فائل سیو کروانی ہے وہ آپ نے لے لینا ہے میں ڈیسٹوپ پر اس فولڈر میں آ رہا ہوں یہاں پر آپ نے نام رکھ لینا ہے میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر فائنل ٹو سیو کر لینا ہے اور اب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ جو گرین ایرو ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے پریس کر دینا ہے اب آپ کی جو رینڈرنگ ہے اس اینیمیشن کی یہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہے اس طرح سے یہاں پر یہ دن کا میسیج آیا ہے اور اب آپ کا جو آپ نے لکیشن سیٹ کی تھی فائنل ٹو کے نام سے یہ رینڈر ہو چکی ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور کہیں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ویورز امید ہے آپ کو آج کے ویڈے پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل موبائل اور انہوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایس بلاد سعید سائننگ آف اللہ حافظ